اب جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ اپنے اپنے حوالوں میں سہاد بھی کرتے رہے ہیں بہت بلکہ کہتے ہیں درش تو ساکھن نہیں ہے اٹھہرتا ہی نہیں ہے اور بلکہ آپ سارے ہمارے حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کہاں سے سفر خواجہ مہیندین جشتی ہے جمیری رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید گنج شکاہ بڑے لمبے لمبے سفر یہاں سے افغانستان اور افغانستان سے آگے رشیہ اور پتہ نہیں کدر کدر سے گوم گھم کے باپس آئے تو وہ بلکہ ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اپنی نوکرانی کو مار رہی ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس نے کہا وہ لگا رہی تھی کاجل آنکھ میں تو ریڑک چلی گئی تو آنکھ میں ریڑک محسوس ہوئی تو وہ عورت نے اپنی نوکرانی کو مارنا شروع کیا حضرت پہ افری گنجی شکر نے واقعہ دیکھا چلے گئے اب وہ سفر لمبا ہے جی لمبے سفر کے بعد پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد جناب وہ تشریف لائے تو ایک قبرستان میں آکے بیٹھے تو دیکھا کہ عجیب سا منظر کہ قبر کھولی ہوئے ہیں اور انسان کی کھوپڑی نظر آ رہی ہے اور اس کے بیچ میں چڑیا نے بچے دیئے میں اور چڑیا آئی ہے اور وہ بچوں کو ان آنکھوں میں سے وہ کھوپڑی کی کھانا کھلا رہی ہے اب یہ منظر جب انہوں نے دیکھا تو مکاشفہ کیا کہ یہ کیا ہے منظر تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی عورت ہے جو اپنی نوکرانی کو صرف اس بات پہ مار رہی تھی کہ اس نے رڑک دے دی ہے اور آج اس کی کھوپڑی میں بچے دیئے میں ہیں اور چڑیا کھانا کھلا رہی ہے اور وہ پھر ایک دوہا کہا وہاں پہ آپ نے کہ جن لوئی جگ مویا او لوئی میں ڈٹھ کجرا ریک نہ سیندیا سے پنچی سوے بٹ کجرا ریک نہیں سہے سکتی پنچی بیٹھے میں کھانا کھا رہے ہیں اس سارے سلسلے میں جو اکرام میں آدمیت ہے اور انسانیت ہے مطلب کوئی بھی مذہب دنیا کا ایسا نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ یہ انسانیت کے بغیر یا اس کے بغیر اس کی سپیرٹ پر نہ ہو خمیر جو ہے اچھا یہاں بہت ہی ہے ہم نے دیکھا اور بالخصوص جتنی حقایات ہم پڑھتے ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں اچھا یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا جب رومی کی مسئلہ بھی ہم سنتے ہیں تو سبق حاصل کرنے کے لئے آپ کے آسانی کے لئے تو اس پر کوئی کمپرمائز نہیں مطلب مارے دنال کھلونا ہے برائی سے نفرت کرنی ہے برے سے نفرت نہیں ہے ہکنل لڑا ہے اور یہی ہم نے وہ سپیرٹ اس خطے میں بھی دیکھا اور بے بہا دیکھا اور بے بہا دیکھا تو آپ کو لگتا ہے کہ جب ظاہری بات تربیت ہوتی ہے تو آپ اس نفس کے مطابق آپ کا انسٹرکٹر آپ کا ٹیچر کلاس روم کے اندر میں بھی اس کے مطابق اسے کممینیکیٹ کرتا ہے کیونکہ ہر بندہ ایک الہدہ پروجیکٹ ہے لیکن اچھا کوئی دوا کسی کے لئے ٹھیک ہے کوئی کسی کے لئے غلط ہے سیم لیکن یہ آپ کو طبیب پر پورا بھروسہ کرنا پڑتا ہے آپ جاتے ہیں جی بھروسہ کرتے ہیں آپ کو بالکل دوائیوں کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ چھوٹی ٹیڑی گولی نے کیا کرنا ہے اور یہ موٹی گولی نے کیا کرنا ہے بلکہ یہ گولیاں تو ابھی ہیں یہ نا تو مجھے یاد ہے میں دادی امہ کو لے کے جاتا تھا تو وہ پیلی دوائی نیلی دوائی دو گولیاں ایک ٹیکہ تو اتنا اعتماد ڈاکٹر پہ تو جتنے اعتماد سے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اچھا اس میں ایک جگہ ویسا ہم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھو کہ پیر سچا کے مرید سچا پہلا سوال جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے کسی پر کہ سب کچھ اپنا بھئی ویری ڈیفیکلٹ کے بھئی وہ جیسے پرانے دور میں کہا جاتا تھا کہ پہلے اپنا پیالہ ایمٹی اور ویسل خالی ہوئے گا تو کچھ جائے گا ان لرن بھی تو آپ کو کرنا ہے ان لرن بھی تو کچھ کرنا ہے تو وہ ایک جیپنیز ایک ہے وہ بندہ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ پیالہ بھی کچھ نہ بڑا کر دیتے ہیں لیکن یہ جو اعتماد ہے نا اس میں آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے مرید سچا پیر سے بھی پہلے کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ سچا آدمی اس کی راہ میں نکلے اور زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں رہ جائے اس کو پکڑ کے سچے لوگ کے پاس آ جائے گا آپ نے کہا تم مخلاص سے اس کے رستے میں چلنا شروع کرو اس سچا بندہ تو دوڑ کے آئے گا اور آکے تمہیں فیض یاب کر جائے گا وہ تو ڈونڈ رہے تم تو سچے بنو کہا جو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور اچھا آج کل میں تو ابھی بڑا کامن ہو گیا انہوں نے کہا یہ گھڑی ہے یہ اس کی کاپی ون ہے یہ کاپی ٹو ہے کاپی تری ہے وہ چونکہ مہنگی بہت ہوتی ہے وہ آپ نہیں لے سکتے یہ دکھنے میں ویسی ہوتی ہے لیکن یہ کر کے تو اسے گھوٹتے پال ہو تانوں کینے تو اسے چیک کرنے کر اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے با جی کہتے تھے کہ نمبر دو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نمبر ایک ہے بلکل یہ ایک سوچنے کا کیسا ایک انداز ہے لیکن یہ جو دھوکہ بندہ کہتا ہے اور وہ شواق صاحب کہتے تھے اس کی یادہ بڑی اچھی ہوتی ہے جنہوں دری واپس آتا بھی ہے تو اس کو اگر پہچان کی ہم بات کریں تو کیا مجھے سب سے پہلے چاہتی خود اندر پہلے مارنی ہوگی یا پھر میں دیکھوں گا دیکھیں نا جی یہ ناممکن ہے کہ غلطی کا اندیشہ نہ ہو اور انسان تو ایرزیومن وہ غلطی کا اور کہا گیا کہ مومن ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں دسا جائے اس کا مطلب چانسے زیادہ دیر کے ایک سراغ سے وہ دسا جائے گا اب لیکن جب تک اس کا ویجن اور کاز اللہ ہے اور وہ اس رستے میں چل رہے تو اس رستے میں چلنے پہ غلط لوگوں کا آنا اور غلط لوگوں سے اگلا سفر ہونا یہ سارے پروسس کا حصہ ہے تاکہ اس کا ویجن اور وزڈم بھی بڑھتا جائے جیسے آپ نے کہا نا ہے کہ غلط لوگوں کے ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح لوگ موجود ہیں چونکہ تکتی میں دونوں ایک دوسرے کی نشاندی اور شاید غلط لوگوں کے ملنے کے بعد ہی سچے کی پہچان شروع ہوگی کہ غلط یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب سچا پھر کیا ہوتا ہے تو سچے کی ڈیفینیشن تو سادہ الفاظ میں ایک کی جاتی ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد تیز ہو جائے وہ جگہ اچھی ہے بس بیٹھ جو جنہوں دیکھ کے اللہ یاد آئے یا جس کے قریب بیٹھنے کے بھی صرف آپ کو اللہ کی یاد یا اس رستے کی تو وہ وہاں پہ اگر تیز ہو گئی ہے تو تھوڑی در بیٹھ جو وہاں کیام کر لو وہاں سے تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ گروہ کی تلاش میں تھا تو کسی نے کہا کہ میاں یہ لے لو بیچ اس کو لگاؤ اس کو دیا کرو پانی پودہ نکلے گا ایک دن پھول نکلے گا اور پانی کیسے دینا ہے کہ جو بزرگ دیکھو نا اللہ والا ہے اس کے پاؤں دھو اور پاؤں دھو کہ پانی تم نے اس کو پودے کو دینا ہے اور کے پانی نہیں دینا اب پانی دینا بھی پودے کو ضروری ہے تو وہ روز رونٹا تھا کہ کون سا بزرگ مجھے نظر آ رہا ہے تو وہ پاؤں دھوتا اور لا کے وہ پودہ نکل آیا کہ گروہ نے ملنا تھا تو وہ ایک بندہ آ گیا تو اس نے کہا جی آپ میرے گروہ ہیں مجھے بھیج اس لیے ملا ہے کہ آپ نے مجھے ملنا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں ٹیک میں تیرا گروہ ہوں لیکن تیرے وہ سارے بھی گروہ ہیں جو جن کا پانی تو نے اس پودے کو دیا ہے اوف 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 تو یہ سرستے میں پتھر بھی مل جائے نا چلو چھوڑی تے اس کرو آگے چلو کیا بیس کر رہے ہیں اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اچھے جی وقت تو خیر ویسے زندگی میں بھی تھوڑا ہی ہے اور اجازت لینے سے پہلے میرے خلیل یہ میں پوچھتا چلو انسٹنٹ کے ہم بہت قائل ہو گئے مطلب یہ چاہے ہے اس کے لیے وہ ایک ٹی بیگ ہے وہ کہہ دے وہ مارے تاویز علی چاہ بھی کہہ دے ساشے آ گیا یہ ہو گیا انسٹنٹ کے قائل ہیں کہ ایسے میں چھٹکی بجاؤں کرتب کوئی یہ مجھے ثبوت دینا پڑے یہ مزاج ہمیشہ صحیح ہے یا اب یہ بڑھ گیا ہے اور آپ جاتے تو سیکھنے ہیں لیکن آپ امتحان بھی لینا شروع کرتے ہیں آپ اس کو how do you see it قرآن نے کہا ہے کہ انسان جلد باز ہے جگڑالو کا بھی جگڑالو بھی ہے اور جلد باز بھی جلد باز یہ سب کچھ بہت جلدی لینا چاہتا ہے لیکن سب کچھ بہت جلدی میں ہے نہیں ہاں کر لو تلاش شروع کر لو آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات پڑی ہے تو شروع تو کرو آج شروع کر لو چلو سوال پوچھنا چاہتے سوال پوچھ لو باز جگہ سوال پوچھے بغیر بھی جواب مل جائے گا تمہیں تو جہاں وہ کہتے ہیں کہ جو جاننے والا ہے تو اسے اگر تم نے بتانا ہے تو پھر تم نے کیا بتانا ہے اور اگر اس کو نہیں پتا تو تم نے کیا بتانا ہے وہ ساتھ رہنے پہ نہیں وہ پھر بھائیتا ہے کہ بھئی اگر کسی کے ساتھ رہنے تو جھگڑا کیسا اور اگر ساتھ نہیں رہنے تو جھگڑا کیسا ملکل صحیح تو انسان جو ہے نا جی ہے فطرتا جلد بات لیکن کچھ چیزوں کا زندگی میں فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ اس کے ساتھ چلنا اس کے ساتھ نہیں چلنا سب کچھ انسان ایک ٹائم پہ درویج بھی بہت ہوں اور میں بزنس من بھی بہت اچھا ہوں اور میں شکاری بھی بہت اچھا ہوں تو یہ سب کچھ کٹھا چلے گا نہیں آپ کر کے دیکھ لیں ڈیزاسٹر ہے اس کے انڈ آئے گا آئے گا آڑے آتی ہیں آپ کو پرائمری اور سیکنڈری میں پھر چوئس کرنا ہی پڑھتا اپنی زندگی کی ساتھ اپنی ذات کے ساتھ پہلے فیصلہ کریں کہ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے اس کے بعد پھر دوری دے دیں مالک کے حوالے کریں وہ مجھے اس سے سبق دلوائے وہ مجھے اس سے سبق دلوائے اس سے تھوڑا دلوائے اس سے دھوکہ دلوائے اور اس سے کوئی مجھے بات سمجھا دیں کہیں نہ کہیں پہ تو وہ اندر ہوتا ہے آپ کا دل جس کو سیکل کرنا کہتے ہیں نا پالش کرنا پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا آئے وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے ہجاب سے ہجاب تو ہجاب کا تو یہی طریقہ ہے کہ بس وہ ایک ہزار سال پہلے داتا صاحب نے کہا کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ شریعت اور طریقت کے اوپر تھوڑی گرد پڑ گئی ہے یہ صاف کرنے کیلئے آیا ایک ہزار سال پہلے گرد پڑی ہوئی تو اب تو من و مٹی تلے دب گیا ہوئے انسان کہنا چاہئے نا جی تو لیکن ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو تمہاری گرد ہٹاتے ہیں تمہیں تم سے روشناس کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سال پہلے سب کا شیعر ہے کہ آئینے کے آگے کھڑے میں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ہیں تو وہ کون وہ ہم ہیں تو یہ کون آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈونڈ رہے ہیں آآن DE problematic آبین آآند 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 آآند